موسیقی 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 برن بائی فورت کپ میدہ اب اسے ایک سائی ڈرگ دیتے ہیں ابھی اسے ہم مکس نہیں کریں گے اب ہم دو انڈوں کو فور کر اس کی وائٹنیس نکال لیتے ہیں اور زردی کو الگ کٹوری میں رکھ دیتے ہیں اب ایک کی وائٹنیس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے اچھے سے ملا لیتے ہیں ہمیں اسے تب تک میں جانا ہے جب تک یہ اچھے سے بائٹنا ہونے لگے دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے اب اس کو ہاتھ میں لے کر اسے شیپ دیتے ہیں اب اسے ڈالتے ہیں فرائی پین میں ہم نے فرائی پین میں آئل پہلے سے ڈال دیا تھا تو آئل گرم ہو چکا ہے اسے ہمیں کم آئل میں ہی فرائی کرنا ہے اب چمچ ہی مطلب سے اس میں ہول کرنا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں ایک کی زردی کو اسی طرح سے اور سب میں بھی زردی کو ڈال دیتے ہیں اسے لو فریم پر پکانا ہے نڈ لگا کر اسے پکنے میں چار سے پانچ میٹ کا وقت لگتا ہے تو چلیئے دیکھ لیتے ہیں کھول کر کیبیج ایک فرائی پک چکے ہیں ہم اسے کٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھیں یہ چھ سے اندھر تک کھک ہو چکا ہے اور آپ اسے کھائیں پھدینے کی چٹنی کے ساتھ اس رمضان آپ اسے افطار میں ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں السلام علیکم فیو ورز تو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے پیٹٹو بوز بنانے کی دیسپی یہ بہت ہی جڑ پر تیار ہو جاتے ہیں اور بہت ہی فلفی بنتے ہیں یہ بچوں تو بچوں بڑوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور یہ موہ میں رکھتے ہی گھل جاتے ہیں آپ سبھی اسے ماہ رمضان افطار پر ضرور بنائیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ان سے بنانا لے لیا ہے ہمیں ایک باؤل اس میں ڈالتے ہیں کٹے ہوئے آلو انہیں ہم نے بڑے پیسز میں کٹ لیا ہے پانی ڈال کر انہیں بوائل کر لیتے ہیں ڈھکن لگا کر اب چیک کر لیتے ہیں ڈھکن کھول کر یہ بوائل ہو چکے ہیں لیتے ہیں باؤل اور اس پر رکھ لیتے ہیں سٹرینر سٹرینر میں آلووں کو ڈال کر میش کر لیتے ہیں اسے کوئی بھی لمس نہیں رائے گا آلو ہم نے کر لیے ہیں میش اس میں ڈالتے ہیں باریک چوپٹ کیا شل بلا میش باریک چوپٹ کیوئی گازر ہاف ٹی سپون زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون لال میش پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک ون بائی فورت کپ کون فلاور ون بائی فورت کپ میدہ اب ان سبھی کو ہاتھ سے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اور اسے ڈو کے فور میں لے آتے ہیں تو دیکھئے اس کا ڈو بن گیا ہے اب اس کے بالز ہم بنا لیتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پین میں ہمیں اوائل کو اچھے سے گرم کر لینا ہے تو آئل گرم ہو چکا ہے پین میں ڈالتے ہیں پٹیٹو بولز اور انہیں ہائی فلیم پر اچھے سے ڈیف فرائی کر لینا ہے اب پٹیٹو بولز کو نکال لیتے ہیں ہم نے سارے پٹیٹو بولز نکال لیے ہیں دیکھئے ہمارے پٹیٹو بولز بہت ہی ٹیسٹی پکر تیار ہیں اور اب میں آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ بہت ہی اندر سے فلفی سوفٹ بنے ہیں اسے آپ کھائیں دہی کی چٹنی کے ساتھ یا آپ بغیر کسی بھی چٹنی کے ساتھ بھی کھائیں گے تو آپ کو بہت ٹیسٹی لگیں گے السلام علیکم ویورز تو چلیے بناتے ہیں نئے طرح سے پکوڑی پکوڑی تو آپ سبھی بنا رہے ہوگے اس رمضان میں افطار پر ترہ ترہ کی پکوڑی لیکن یہ پکوڑی بنائیں آپ افطار پر پکوڑی ضرور کم پھر جائیں گی کیونکہ یہ ایک طور خانے میں لائٹ ہوتی ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ٹیسٹی اور یمی پکوڑی بنانے کیلئے ہم نے لیا ہے آلو اس طرح سے لمبے سائز میں پتلا پتلا کٹا ہوا تو ایک برطن میں لیتے ہیں آلو اس طرح سے ہم نے آلو کو کٹ کیا ہے اسی طرح سے ہم نے غازر کو بھی لمبے سائز میں پتلا پتلا کٹ لیا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں اور پیاس کو بھی ہم نے لمبے سائز میں کٹ لیا ہے اسے بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں ایک بڑے باؤل میں ان سبھی کو شفٹ کر لیتے ہیں اور اس پر ڈالتے ہیں 2x3rd cup میدہ پھر ڈالتے ہیں دو انڈے اور ایک شماش لالوش پاوڈر ایک شماش نمک اور ان سبھی کو اچھے سے ملا لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم ایک پین میں ڈالتے ہیں قریب ایک شماش اوائل اور اوائل کو اچھے سے گرم کر لیتے ہیں گرم ہو چکا ہے اوائل تو اس میں شماش سے ڈالتے ہیں پکوڑیوں کو اور اسے میڈیم فلم پر ڈھکن لگا کر پکا لیتے ہیں اب ہٹاتے ہیں ڈھکن کو اور انہیں پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی پکا لیتے ہیں ڈھکن لگا کر چلیے دیکھتے ہیں یہ دوسری طرف سے بھی پک گئی ہیں تو دیکھیں ان پکوڑیوں میں کلر بھی آ چکا ہے انہیں ہم نکال لیتے ہیں تو یہ آلو پکوڑی پکر تیار ہے آپ اس میتھڈ سے آلو پکوڑی ضرور ٹرائے کریں اور آپ اسے برکفاسٹ بھی بنا کر کھا سکتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ رسپی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیں اور میرے چینل شزا ہمیز کوکنگ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تھانکس فور ووچنگ